اس کے حافظے کی حیثیت ہوتی ہے جس شخص کا حافظہ گم ہو جائے ناؤس آف میموری جیسے کہتے ہیں پیکل عابو گن ہوتا ہے ایک چلتی پھرتی ناش رہ جاتی ہے اسی طرح جس قوم تاریخ محفوظ و مرتب نہ ہو اس قوم کا قومی آناس پرہ ہو جاتا ہے اس کا حافظہ گم ہو جاتا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ماضی کی تاریخ کو اور بالخصوص یہ تاریخ کے جو منتج ہوئی تھی پاکستان کی تشکیل پر اسے نہ مرتب کیا اور مرتب ہی نہ کیا تو محفوظ رکھنے کا توال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر وہ آپ کے سامنے محفوظ شکر میں ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ میں نے کس بطل جلیل کا ذکر یہاں شروع کیا ہے جس میں آج سے سو سال پہلے پاکستان کی پہلی کینٹ رکھی تھی کہتے ہیں اور یہ بھی مجھے یاد پرتا ہے کہ اسی حال میں میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ جب موسیقار پرندے کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ میرے نرمے کے دن خریب آگئے ہیں تو وہ اردگرد سے خوشات کو جمع کر کے تامیرِ آشیاں کی حوض کی تفقیل کرتا ہے اس دھونسلے میں بیٹھ کر دیپس کا راب علافتہ ہے جس سے اس کے پیسر سے شولے اٹھتے ہیں وہ اس دھونسلے کو اور خود اس موسیقار کو جلاد کر راب کا دھید بنا دیتا ہے لیکن اسی راق پر پھر ایک بارس کا تھیدہ آتا ہے تو اس راق پہ ایک نیا موسیقار وجود پوش ہو جاتا ہے موسیقار کا یہ قصہ حقیقت ہو یا آفتانہ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس قوم میں زندگی کی کوئی رمق اور حرارت موجود ہوتی ہے حوادث زمانہ اسے جلا کر راق کا دھیر بھی کیوں نہ بنا دیں تھوڑی سی جنگلش سے اس کی اندر ایک حیات تازہ پیدا ہوتی ہے اور اس میں سے ایک بطل جلیل وجود پوش ہو جاتا ہے جو پھر اس مردہ کام کو حیات تازہ آتا کر دیتا ہے اٹھارہ سو ستاون کا لوگ واخیہ جسے انگریز کی استعمالیت میں غدر کا نام دیا لیکن جو در حقیقت ہماری آخری کوشش تھی جنگِ آزادی کی اس کے لاز یہ قوم ستا بھی نگاہوں کی نظروں میں جنگ پر راق کا دھیر رہ گئی لیکن دنیا نے یہ تاجب انگیز کماشا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسی راق کے گھیر سے وہ قضیل انسان پیدا ہوا کہ جس نے اس قوم کو پھر نشا کے ثانیہ خطا کرنے کے لیے پہلا حل پورا دیا یہ ساتھ ست بید علیہ الرحمنہ اکلال کے الفاظ میں کہ خوص فداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیسر خاکی میں جہاں پیدا کرے اور ٹھوک ڈالے یہ زمین اور آسمان مستحار اور خاکستر سے آرد اپنا جہاں پیدا کرے پر صیب وہ مطلب دلیل تھا کہ جس نے اس قوم کی خاکستر سے ایک نئے جہان کی تشکیل کی پہلی اینٹ رکھ دی اس وقت حالت کیا تھی ہماری قوم کی انگریز اور ہندو کی مشترکہ اور متحدہ کوششیں اس باب میں تھیں کہ مسلمان کو مسلمان کی حیثیت پہ یہاں کسی نیش سے زندہ ہی نہ رہنے دیا جائے اس کے لیے وہ کرتے کیا تھے لائل محمد امز اینڈیا ایک کتاب اس زمانے میں دکھی گئی تھی اس کا متنف دکھتا ہے کہ اس وقت کوئی آسک ایسی نہ تھی کہ جس کے متعلق یہ نہ کہا گیا ہو کہ کس سے مسلمانوں نے برپا کیا تھا ہاں اسے رامدین اور مادہ دین ہی نہیں کہ اونا برپا کیا ہو کوئی بلا آسمانوں سے ایسی نہیں آئی جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کا گھر نہ تاکا ہو کوئی کانٹو والا درف اس زمانے میں نہیں اگا جس کی نسبت یہ نہ کہا گیا ہو کہ یہ مسلمانوں نے بویا ہے کوئی آج کی بگولہ نہیں اٹھا جس کے بارے میں یہ نہ مشہور کیا گیا ہو کہ اسے مسلمانوں نے اٹھایا ہے یہ تھے وہ حالات جس میں سرخیب نے آنکھ ہوئی وہ خود اس کے متعلق بعد میں دیکھتے ہیں کہ میں اس وقت ہر کس یہ نہیں تعاور کر سکتا تھا کہ ہماری قوم پھر پنت سکے گی اور سرے نو عزت بانے کے قابل ہو جائے گی آپ یقین کیجئے کہ اس غم نے مجھے گڑا کر دیا اور میرے بال سپید ہو گیا لیکن عزین انسان کی بنیادی علامت یہ ہے کہ وہ ناومیدیوں کے حجوم میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا وہ اس زمانے میں کہا کرتا تھا کہ میں جب راج کو آسوان کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کے اس حصے کی جو نیلا نیلا سیاہ اور درامنا سے دکھائی دیتا ہے کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا بلکہ ان ستاروں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اس میں چمکتے ہیں اور معشوقانہ انداز کی کشک سے مجھے اپنی طرف بلاتے ہیں اور پھر وہ اپنی قوم کو مخاطب کر کے سوال کیا کرتا تھا کہ کیا تم اپنی قوم میں اس قسم کے لوگ پیدا کیے بغیر جو ستاروں کی طرح جمکتے ہوں اپنی قوم کو معزز اور دوسری قوموں کی نگاہ میں بائزت بنا سکتے ہو میں نے صحیح کر لیا ہے کہ میں ایسا کر کے رہوں تھا اور ایسا کرنے کے لیے اس نے کب سے پہلے یہ آواز دیتا ہندو اور انگریز دونوں کو مخاطب کر کے پیاد رکھئے اس دوانے میں وہ تیاری میں ایک چھوٹی سی ملازمت میں مدیم تھے اور غور تیزی ہے کہ قرآن کا یہ مفکر اس کو کتنی دور بھی نگاہ عطا ہوئی تھی اور قرآن تو کرتا ہی یہ ہے برادران عزیز کے بڑی ہی دور میں یہی انتان کے اندر قیادہ کر دیتا ہے اس دور میں جب مسلمان میں مسلمان کی حیثیت سے یہاں خانس نہیں لے سکتا تھا اس نے دستر میں بیٹھے ہوئے بنارس کے کمیشنر کو یہ کہا کہ یاد رکھو یہاں کا مسئلہ اقلیت اور اکثریت کا مسئلہ مجاریٹی اینڈ میناریٹی کا کوئسٹن نہیں ہے اگر تم اسے اس نحض پر حل کرنا چاہتے ہو تو یہ قیامت تک حل نہیں ہو سکتا یہ دو برادر کی قوموں کے درمیان کا مسئلہ ہے اور آپ کو اسی طرح سے اسے حل کرنا ہوگا یہ کی پہلی قیمت جو پاکستان کی رکھی گئی کہ یہاں دو قومیں بستی ہیں مسلمان میناریٹی نہیں ہے یہ اپنے دین کی بنیادوں پر ایک بھی ذات ہی مکمل قوم کی حیثیت رکھتی ہے اور یہی وہ بنیاد ہے برادران عزیز جس پہ پھر مطالبہ تاکستان کی دیواروں تھی اور خدا کے فضل و کرم سے پھر وہ اس قدر ایک عالم جیر محل کی شکل اختیار کر گیا کہ مسلمان اپنے دین کی بنیادوں پر ایک علب جلہ گانا قوم کی حیثیت رکھتا ہے یہ تھا سید برادران عزیز آپ سید حرام ہو کہ ایسے نامتال حالات کے اندر یہ شکل اتنی جرت کی طرح سے رکھتا تھا کہ یہ بات انگریز اور ہندو کو برملا کہے جرت پہلا ہوتی ہے برادران عزیز کریکٹر کی بلندی سے سیرت کی فخت جی سرطید کی سیرت اور کریکٹر کا کیا عالم تھا میں بزم طلوع اسلام واہور سے برخواست کروں گا اور ان کے محترم نمائندہ ساتھ پتیر رکھتے ہیں کہ وہ ستائیس مارک کا جن تو قریب آ جاتا ہے ستائیس مارک کے اس میں تو نہیں لیکن سرطید کی زندگی اور ان کے قواعد کی نسبت سے کوئی اور دن مقرر کر کے آپ یوم سرطید میں آئیے مجھے اگر آپ نے موقع دیا تو میں یہ عرض کروں گا کہ سرطید کی سیرت اور کردار کا مقام جاتا اس وقت میں صرف ایک چھوٹا کا واقعہ کرتا ہوں غدر کے دوران سرطید نے انگریز عورتوں اور بچوں کی جان بجائی غدر پروہ ہوا انگریز کی سلطنت جہاں خائم ہو گئی تو اس نے سرطید کی حسنے خدمات کے سلے میں سیتا پور کے کچھ گفنمان رئیس سے ان کی جائدات ضبطی تھی وہ جائدات اور اس کے ساتھ ایک معفول جائدات ہو وہ سرطید کے پیش تھی کہ آپ نے بہت بڑی خدمت پر انجام دی تھی اس کے سلے میں ہم یہ دینا چاہتے ہیں سرطید نے پہلے تو ان سے یہ کہا کہ میں نے اگر کچھ انسانوں کی جان بجائی ہے تو اس کا سلہ یا معذہ لینے کے لیے نہیں بجائی میرے خدا نے مجھ پر یہ فریضہ آیا دیا تھا میں نے اپنے فریضے کو پر انجام دیا ہے اس لیے میں اس کا مستحف نہیں ہوں اور اس کے بعد کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ مسلمان رئیس کی جائدات ہے جس کو ضبط کیا گیا ہے میں ایک مسلمان بھائی کے خون پر اپنی شرابی نہیں کرمچا ہوں آپ نے سمجھا کہ ایک خرد کی آواز جو اثر پیدا کرتی ہے وہ اس لیے پیدا کرتی ہے کہ خود خرد کا اپنا کریکٹر اور اس کی فیرت کسی بھلند ہوتی ہے سرطید یہ کچھ کر رہا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے علم بردارہ نے شریعت حقہ کیا کر رہے تھے سارے ہندوستان میں جنہ ہو کر اس کے خلاف خفر کے فتوے آئیت دیا جا رہے تھے ہندوستان کے خفر کے فتوے کوئی کافی نہ سمجھا دیا اس لیے کہ وہ حریص ورہ بہت بڑا تنو مند اور توانہ تھا کمجھے کہ یہ سیر کچھ ناکافی ہیں مکہ موظمہ اور حرمین شریفین سے جاکے اس کے لیے سفر کے فتوے دھوند دھوند کے لا رہے تھے وہ یہ کر رہا تھا اور کام کا یہ دیندار طبقہ یہ کر رہا تھا اور ان فتووں کی اندر جو وہاں سے لائے گئے تھے یہ دکھا ہوا تھا کہ اگر یہ شرط ان فتووں سے پہلے پہلے کتی طرح سے اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے یعنی مسلمانوں کے لیے ایک آزاد منلکتی اینک رکھنے سے باز آ جائے ابہاں ورنہ یہ واجب القتل ہے اور اس کا خون مبار سرسید جسی لاہور میں آیا ان فتاوہ کے جواب میں اس نے یہاں ہی ایک اجتباہ سے تخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے رزردان پنجاب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرادران عزیز ایک ایک لفظ پر غور کیجئے کہ یہ کس دن سے نکلے ہوئے ہیں اور کن زخموں کے پراہنے کی آواز ہے اے رزردان پنجاب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک کافر و مرپک آپ کی قوم کی بھلائی کی کوشش کرے تو کیا آپ اسے اپنا خادم اور خیرخواہ نہیں سمجھیں گے آپ کے لئے مکان بنانے میں جس میں آپ آرام کرتے ہیں اور آپ کے بچے آرام کرتے ہیں یا آپ کے لئے مسجد بنانے میں جس میں آپ خداِ ذو جلال کا نام ککارتے ہیں چمار، کلی، کاثر، گھت پرست، بج عقیقہ سب مزدور کام کرتے ہیں مگر آپ نہ کبھی خود اپنے مکان کے دشمن ہوتے ہیں اور نہ مسجد کے منحجن کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں آپ مجھے بھی اس مدرسہِ عدیگر کے قائم کرنے میں ایک کلی اور چمار کی معنی تصور دیجئے اور میری محنت اور مشکت سے اپنے گھر کو برداد ہاتی ہیں ان حالات میں اس مرد کلندر میں پاکستان کی بنیاد کی پہلی ہی سکھی اور مجھے سکشی ہے کہ آج جب کہ ہم پاکستان کے اس عزم کی یادگار میں اس اجتماع میں جمع ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس وطل جلیل کی یاد بھی ہمارے لئے وضحِ نشاہ کے روح ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کے کروست کروست جرمت آتا فرمائے تو اس کے جرمت آتا فرمانے میں شبہ کسے ہو سکتا ہے عزیز آنے منز آج کے میرے خطاب کا عنوان آپ نے دیکھ لیا ہوگا ابھی اس کے انتہاں اور بھی آپ ایک مکان بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کی ضرورت کا حساب دیتا ہے پھر آپ اس کے لئے ایک نقشہ مرد کرتے ہیں پھر ایک زمین حاصل کرتے ہیں پھر اس کے لئے آپ میٹیریل جنہ کرتے ہیں تین، پتھر، چونہ، سیمنٹ، لوہا، بارا یہ سب کچھ کرتے ہیں آپ ذرا توسی اور شخص کی طرف کہ وہ سب کچھ کر کے زمین بھی حاصل کر لے نقشہ بھی اس کے پاس موجود ہو میٹیریل بھی جنہاں ہو لیا اور اس کے بعد ایک منان سے سو گیا ہے کہ کام ہو گیا ہے آپ کیا کہیں گے اس شخص کے مطلب؟ کہ یہ سب کچھ تو کچھ ہونے کے لئے جمع کیا گیا تھا وہ کچھ تو ابھی ہونا ہے جس کے لئے یہ سب کچھ کیا گیا تھا وہ مکان تو نہیں بنا ابھی تک مکان کا تصور، مکان کا نقشہ مکان کے لئے زمین، مکان کے لئے مدیریل یہ سب کچھ جمع ہوا ہے مکان تو ابھی بننا باقی ہے وہ تو شرمندہ افتامیر نہیں ہوا ابھی تک عزیز عالمان یہی کیسیت ہماری ہے تاکستان کا خیال پیدا ہوا انیس سو تیس میں علاوات کے سنگم پر حکیم الکمت میں حصہ تفضل دیا انیس سو چالیس میں آپ نے حصہ عظم کیا کہ ہم نے یہ مکان ضرور بنوانا ہے انیس سو پینتالیس میں آپ نے اس مکان کے لئے زمین حاصل کی یہاں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مکان کی تعمیر کے لئے مسالہ بڑا واسط موجود ہے زمین مل گئی مقشہ پاس ہے مسالہ موجود ہے مکان تعمیر نہیں ہو رہا ابھی کشک کے انتہاں اور بھی یہ میں نہیں کہہ رہا برادران عزیز جس سائل آزم نے اس زمین کو لے کر دیا تھا زمین مل جانے کے بعد سب سے پہلا اعلان جو اس نے کیا تھا حفظوبر انیس سو سنتالیس میں خالق دینہ حال پراتی میں اور خود ارباب حکومت سے مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا قیام جس کے لیے ہم گزشتہ دس سال سے مترسل کوشش کر رہے تھے اب خدا کے حضر و قرم سے ایک حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آ چکا ہے لیکن اور یہ لیکن بڑی اہم ہے برادران عزیز لیکن ہمارے لیے اس آزاد مملکت کا قیام مقصود برزاد نہیں تھا بلکہ ایک عظیم مقصود کے حصول کا ذریعہ تھا ہمارا مقصود یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی مملکت مل جائے جس میں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں جس میں ہم اپنی روشنی اور ثقافت کے مطابق مشغول ماں پا سکیں اور جہاں اسلام کے عدل عمرانی کے حصول آزادانہ طور پر بھوبا حمل لائے جا سکتے ہیں پاکستان کی سرزمین مقصود بزاد نہیں تھی جس مقصود کے حصول کا ایک دریعہ تھا اب یہ جو کہا گیا ہے کہ اسلام کے عدل عمرانی کے حصول یا ہم اپنی روشنی اور اپنی ثقافت اپنے تصورات کے مطابق زندگی بطر کرنے کی قابل ہو سکیں یہ تصورات کیا ہیں یہ ہماری ثقافت یہ ہماری روشنی یہ ہمارے تصورات یہ ہیں کیا ان کے متعلق حقیم الامت علیہ الرحمہ نے انیس سو تیس میں اپنے خطبہ علابات کے دوران میں جب مزرمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت کا تصور دیا تھا یہ کہا تھا کہ مسلم مملکت کا میرا یہ مطالبہ ہندوستان اور اسلام دونوں کے لیے منطق بخش ہوگا ہندوستان کو اس سے حقیقی امن اور قلامتی کی زمانت مل جائے گی جو قوتوں کے توازن کا کتری نتیجہ ہوگی اور اسلام کو اس سے ایک ایسا موقع مجد پر آ جائے گا اس کے بعد کے چند الفاظ بڑی زور طلب ہے اور حقیقی امن امن اپنے بہت بڑے وسیع منشاہ کو چند الفاظ نے ہمیشہ عدا کیا کرتے تھے کہا کہ اس سے اسلام کو ایک ایسا موقع مجد پر آ جائے گا جس سے یہ اس خطے کو مٹا سکے جو عرب ملوکیت نے اس کا صدیوں سے زبردستی لگا رکھتا ہے اور یہ جس قابل ہو سکے کہ یہ اپنے قوانین تعلیم اور ثقافت کو پھر سے زندگی اور حرکت عطا کر سکے اور انہیں اثر حاضر کی روح کے قریب تر آنے کے قابل بنا سکے غور فرمایا آپ نے یہ مقفت کیا تھا ایک مندکت کا حصول جس میں وہ اسلام ناقض نہ ہو کہ جو اسلام قدیوں کی عرب ملوکیت کے زمانے میں کرشا گیا اور اس پر ان کی مہرے ثبت ہوئی اور پھر وہ مرور زمانہ سے اصلی دین کی حصیت سے ہمارے ہاں رائے ہو گیا یہ وہ تھا مذب کہ جو ہندوستان کے اندر ماجوب تھا یہ وہ مذب تھا جس کے مدلک وہاں کا نیشنلسٹ علماء کا گروہ یہ کہتا تھا کہ یہاں ہمیں مذب کی پوری ازادی حاصل ہے ہم تھا کے لیے یہ کھرکہ پرس کمیونلسٹ قسم کا اقبال اعلیٰ جزہ دونہ مملکت مانگتا ہے اسلام کے لیے مذب کے لیے اعلیٰ مملکت کی ضرورت کیا ہے ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے نماز روزہ حج عقاس عزقات کی ہر قسم کی آزادی یہاں حاصل ہے اسی کا نام تو مذب ہے یہ آزادی ہمیں مل رہی ہے اس سے خدا اور چاہیے کیا وہ ہستا تھا اور اپنے مفتوس انداز میں کہتا تھا کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد وہ سجدے کی آزادی کو اسلام کی آزادی سمجھتا تھا اس نے کہا کہ جس چیز کی آزادی تمہیں انگریز دے رہا ہے جس چیز کی آزادی پر ہندو بھی رضا مند ہو رہا ہے یہ دین کی آزادی نہیں ہے یہ مذب کی آزادی ہے جو ابو کلام آزاد مرہم کے الفاظ میں تمام مذاہب میں آلم جیر سچانیاں یقصہ دور پر پاری جاتی ہیں ہندو رام رام کر نے توکیا مسلمان نے رہیم رہیم کیا دیا توکیا اس کی آزادی ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے دین کی آزادی نہ ہندو دے سکتا ہے نہ انگریز دے سکتا ہے یہ اس پر زمین پر روح زمین پر خدا کی مادشاہت کو قائم کرنا ہے یہ قرآن کے قوانین کو عملاً ناصد کرنے کے لیے ممنت کا وجود حاصل کرنا ہے یہ ہے دین کی آزادی اور یہ خود تھپے والے اسلام کی آزادی نہیں ہے کہ جو دورِ آدازیہ اور ملوکیت کے زمانے کی یاددار ہے اور جس کے محافظ ہمارا یہ خدامت پر تھپے کے علم بردار بنے کے بیار ہے انہوں نے یہ کہا بلکہ اس سے بھی زیادہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندوستان بھر میں سب سے بڑا اسلامی ملک دنیا بھر میں ہندوستان سب سے بڑا اسلامی ملک ہے اس ملک میں اسلام بحثیت ایک تمدلی قوت کے اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے ایک علاقے میں مرکوب کر دیا جائے حقیقت یہ ہے کہ اسلام خدار بندے کے کرمیان ایک روحانی واسطے کا نام نہیں یہ ایک نظام حکومت ہے اس نظام نظام کا تائین حسرت ہو چکا تھا جب کسی روحوں کے دل میں ایسے نظام کا خیال تک نہیں آیا تھا اس نظام کی دنیا ایک ایسے اخلاقی لصولین پر اچھی نہیں ہے جس کی روح سے انسان جمادات اور نواتات کی طرح خوابہ گل مخلوق نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو کبھی اس خطہ زمین سے منصوب کر دیا اور کبھی خطے بلکہ وہ ایک ایسی بلند و بارہ حسی سمجھا جاتا ہے جس کی فہی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ ایک خاص معاشرتی نظام کی مشینوی میں اپنی جگہ فٹ ہو اور یہ جیز اپنی آزاد مملکت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی یہ تھا اعلام جو خط پاکستان کے تصور دینے والے مفکر اعظم نے انیس سو تیس میں ہمارے سامنے پیش دیا تھا اور یہ تھی وہ چیز جس کے لیے ایک علق جدہ گانہ مملکت کی ضرورت تھی اقبال انیس سو اٹیس میں اس تصور کو دے کر یہاں سے چلے اور یہ شمع سبسید سے چلتی ہوئی اقبال کے ہاتھوں سے آگے برتی ہوئی آئر اعظم علی الرحمہ کے مضبوط محکم اور مقصد ساتھوں کے اندر آگئی انہوں نے انیس و پنٹالیس میں ایڈورڈز کالیج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا ہندو اور مطلعانوں میں صرف مذہب کا فرق نہیں ہے ہمارا کلچر ایک دوسرے سے الگ ہے ہمارا دین ہمیں ایک ذاتہ خیات دیتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے ہم اس ذاتہ کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایک عراض الگ مملکت مانگ رہے یہی تھی وہ بغار جسے بار بار وہ دوراتے جگہ جاتے تھے جون انیس و پنٹالیس نے انہوں نے پرنٹیر مسلم سٹوڈنٹ کے نام اپنے پیغام میں فرمایا کہ پاکستان سے مطلب یہی نہیں کہ ہم غیر ملکی حکومت سے آزادی چاہتے ہیں اس سے حقیقی مراد مسلم آئیڈیالوجی ہے جس کا تحفظ نہائیت ضروری ہے ہم نے صرف اپنی آزادی حاصل نہیں کرنی ہم نے قابل بھی بنا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرسکیں اور اسلامی تصورات اور اصولات کے مطابق زندگی بطر کرسکیں یہ اسلامی تصورات کے مطابق زندگی بطر کرنا اس کے تحفظ کے لیے اسلام مذہب نہیں دین ہے دین کے لیے آزادانہ ممکت کی ضرورت ہوتی خواب یہ تھا کہ مذہب اور مذہبی حکومت کے موازم کیا انہوں نے جواب دیا یہ جواب برادران عزیز اس مست زندگی طرف سے ہیں جس کے مطلق ہمارے مذہب کے مدعی اجارہ دار آخر تک کہتے چلے آ رہے تھے کہ اُش شخص میں اسلام کے سمجھنے کی یہ چیز تک نظر نہیں آتی سنئے اس کے الفاظ کیا کہتے ہیں کہ جب میں انگریزی زبان میں مذہب یعنی ریلیجن کا لفظ سنتا ہوں تو اس زبان اور محاورے کے مطابق لا محالہ میرا ذہن خدا اور بندے کے باہمی پرائیویٹ تعلق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے لیکن پھر دور آجوں کہ سوال یہ تھا کہ مذہب اور مذہب حکومت کے لوازم کیا ہے جواب دیا کہ جب میں انگریزی زبان میں مذہب یعنی ریلیجن کا لفظ سنتا ہوں تو اس زبان اور محاورے کے مطابق لا محالہ میرا ذہن خدا اور بندے کے باہمی پرائیویٹ تعلق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے لیکن میں خوب جانتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے مذہب کا یہ محدود اور مقید مقہوم یا تطور نہیں میں نہ کوئی موضوی ہوں نہ ملہ اللہ کا شکر ہے ملہ اور موضوی نہیں تھے ورنہ یہ جواب کبھی نہ دے سکتے نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعوی ہے البتہ میں نے قرآن مجید اور قوانین اسلامی کے مطالعہ کے بعد اپنے طور پر کوشش دی ہے اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق ہدایات موجود ہیں زندگی کا روحانی بیلو ہو یا معاشی سیاسی ہو یا معاشی غرضے کے کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآنی تعلیمات کے حیاتے سے سہر ہو قرآن کریم کی اصولی ہدایات اور طریق کار نہ صرف مسلمانوں کے لیے بہترین ہیں بلکہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے لیے حسن سلوک اور آئینی حقوق کا جو حصہ ہے اس سے بہتر کا تصور ناممکن ہے پھر انہوں نے سوال کیا کہ اسلامی حکومت کے تصور کی امتیازی خصوصیات کیا ہے یہ سوال آج بھی دورایا جا رہا ہے اب تھارہ سال سے یہاں دورایا جا رہا ہے اور اس کے جواب میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں کوئی غصے نہیں پوچھتا جس نے یہ پاکستان لے کر دیا تھا کہ تمہارے ذہن میں ایک اسلامی حکومت کے امتیازی خصوصیات کیا جواب دیا کہ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں عزیز آنمان جسے پاکستان کے کونسٹی کی سب سے پہلی شک ہونی چاہیے اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعات اور وفا کیشتی کا مرجع خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے آقام اور حصوم ہیں اسلام میں نہ اصلاً کسی بادشاہ کی اطاعت ہے نہ پارلیمان کی نہ کسی شخص کی نہ کسی ادارہ کی قرآن کے احکام ہی سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی اور سابندی کے حدود مبین کرتے ہیں اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآن اصول اور احکام کی حکمرانی ہے اور حکمرانی کے لیے لا مہادہ آپ کو حلاج اور مملکت کی ضرورت ہو بھی غور فرمایا آپ نہیں کیا جواب ملا حضام دے قرآن کے احکام اور اصول ہماری آزادی اور سابندی کو متعیل کرتے ہیں اور اسلامی مملکت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ قرآنی احکام اصول کو نافذ کرنے کی ایک ایجنسی ہے اسلامی حصومت تو حقیقت جلسی ہوتی ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کے احکام اور اصول کو نافذ کر اور قرآن کے متعلق انہوں نے 1945 میں قوم کے نام ایک حیث کا قرآن نشد کیا تھا اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس حقیقت سے ہر مسلمان باخبر ہے کہ قرآن کے قوانین صرف مذہبی اور احناسی حدود تک محدود نہیں جبن نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ بہر اطلان تک سے لے کر گنگا تک ہر جگہ قرآن کو ذات حیات کے طور پر مانا جاتا ہے جس کا تعلق صرف الہیات تک نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے سیول اور قویدائی قوانین کا ذات ہے جس کے قوانین نو انسانی کے تمام اعمال و احوال کو محیط ہیں اور وہ قوانین منشاہ خدا وردی کے مذہب ہیں اس کوٹیشن کے بعد قائد اعظم خود لکھتے ہیں کہ اس حقیقت پہ قوائد جو حلا کے ہر شخص واقف ہے کہ قرآن مسلمانوں کا ذات دابطہ احناس ہے جو مذہب معاشرت تجارت عدالت خود خود اور خودداری کے تمام قوانین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں مذہبی رسوم ہو یا روز مرہ کی زندگی کے عام معاملات روح کی نجات کا سوال ہو یا بدن کی صفائی کا اجتماعی واجبات کا مسئلہ ہو یا انقراطی حقوق کا ان تمام معاملات کے لیے اس دابطہ میں خوانین موجود ہیں اسی نبی اکم نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان کو قرآن کا نسخہ اپنے پاس رکھنا چاہئے اور اس طرح اپنا مذہبی پیشوا آپ بن جانا چاہئے اور دوسرے موطعے پہ وہ قراطی میں مسلم لیگ کے فلانہ جناس انیس سو تین تاریس میں انہوں نے پہلے ایک فوال دور آیا ایک پیسٹن خود ہی پول کیا اس میں کہا فوال یہ رسول پیش تھا کہ ہندوستان کے مختلف سوگوں میں مختلف قسم کی رسوم اور رواج کلٹر تعدیم وغیرہ کے علم بردار مسلمان باتے ہیں زبان ان کی مختلف رہنے سینے کے طریقے ان کے مختلف خیالات ان کے مختلف حتی کہ ان کے فرقوں میں مدد تب ان کا حالت مختلف فقہ مختلف شریعت مختلف اس قسم کے بھاند بھاند کی بولیاں بولنے والے انسانوں کو کس طرح سے آپ جمع کر کے ایک ممنکت در دے جائیں گے وہ کونسی چیز ہے وہ کونسا بندل ہے کہ جس پہ آپ ان بھارو کے چھنکوں کو بند کر ایک جگہ رکھیں گے یہ سوال کس فیشن کے اندر بڑی سیزی سے زیر سہست تھا آپ اٹھیں انہوں نے ساتھ پہلے یہی کوئیسن دوست دیا کہ وہ کونسا چٹان ہے جس پہ ان کی ملت کی عمارت استوار ہے وہ کونسا لنگر ہے جس پہ اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے اور اس توال کے بعد خود ہی جواب دیا وہ بندن وہ رشتہ وہ چٹان وہ لنگر خدا کی کتاب عظیم قرآن کریم ہے مجھے یقین محکم ہے کہ جون جون ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں زیادہ زیادہ وحدت پیدا ہوتی چلی جائے گی جس قوم کا ایک خبا ایک رسول ایک کتاب ہو وہ ایک امت جو نہیں بن پر اس رشتے پہ وہ ان دکھرے ہوئے منتشر شرازے کے افراد کو ایک وحدت کے اندر کرو کر اس مملکت کے اندر لینا چاہتے بار بار اسلامی حکومت یا مذہبی حکومت کہنے سے ذہن میں یہ خیال بیدار ہوتا تھا کہ شاید اس سے مراد کی افریسی ہے جس میں نظام ملکت مذہب کے علم برداروں کے ہاتھ میں کلا جا کرتا ہے اور تاریخ انسانیت کے قرباء کے سامنے یہ حقیقت تھی کہ دنیا میں اس قدر مظالم اور وحشت اور بربریت اور سبعیت کا مظاہرہ اس دمانے میں ہوا جب اس قدر مذہبی پیشوہوں کے ہاتھ میں تھا وہ کسی مذہب کے پیشوہ کیوں نہ ہو اس قسم کا ظلم اور اس دنیا میں کبھی جس نہ خدا کے جھوٹے نام کی اوپر دنیا میں بتا جیا اس لیے یہاں آنے والے آتو رہے تھے لیکن کچھ پانک رہے تھے در رہے تھے سہم رہے تھے کہ کیا یہاں بھی اب وہ اسی انداز کی اوپریسی ہی ہوگی قائد اعظم نے اس دھانپا اور انہوں نے پاکستان کی تشکیل کے چند ہی ماہ بعد پروری 1948 میں اہل امریکہ کے نام ایک میسج براد پاس دیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا توال ان سے پوٹا گیا تھا کہ پاکستان کا آئین کس انداز تھو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کونسیٹونٹ جنبلی میں ابھی پاکستان کا آئین مرتب کرنا ہے میں نہیں جانتا کہ اس آئین کی آخری شکل کیسی ہوگی لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اسلام کے دنیادی اصولوں کا آئینہ بردار مشاورتی انداز کا آئین ہوگا اسلام کے یہ اصول آج بھی اسی طرح عملی زندگی پر منطبق ہو سکتے ہیں جس طرح وہ تیرہ سو سال پہلے ہو سکتے تو اسلام نے ہمیں زہدت انسانیت اور ہر ایک کے ساتھ عدل اور دیانت کی تعلیم دی ہے آئین بردار مرتب کرنے کے سلسلے میں جو ذمہ داری اور فرائض ہم بھی ہو یہ مسلمہ بات ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں بھی تھیوکریس عراج نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے بھی جاتی ہے کہ وہ بزا میں خیش خدای مشن کو پورا کرے اور اس کے نام سے من مانی اپنی قطعہ جائے ایسا پاکستان میں تب ہی نہیں ہوگا اور فرمایا پاکستان کے نقشے کی یہ اوٹ نائی کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ انسان کا برادران عزیز وہ مسئلہ ہے کہ جب انسانی بچہ اس دنیا میں آگر پہلا سانس لیتا ہے تو وہ روتا ہے پکار تا ہے کسی کے لیے کچھ پھانے کے لیے اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو آخری جمسے دنیا میں کچھ شہد کا یا پھانے سینے کا ڈالا جاتا ہے وہ مسئلہ جو زندگی کے تہلے سانس سے زندگی کے آخری سانس کا انسان کے ساتھ مجھا ہیا ہے روٹی کا مسئلہ سب سے بڑا سوال یہ سامنے پیش تھا کہ یہ مسئلہ کس طرح سے حل ہوگا انہا اقبال نے انیس سو سینتیس میں جب قائد آزم کو وہاں سے آمادہ کرتے اندیس ساتھ ساتھ میں لائے تھے یہ کہہ کر لائے تھے کہ میں نے دور دور تک نگا دوڑا کر دیکھ دیا ہے اس قوم کا مستقبل آپ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا کسی دور رس نگا تھی کس مرد دیدہ برسی وہ جنہ جو عمر بھر نیشنل اس رہا تھا جو زیادہ سے زیادہ ریزرویشن مقصید اس جنہ کے ہاتھ میں وہ اس امت کے مستقبل کی بات دور دینا چاہتے تھے پوری زمانت کے جو ایک جدہ گانہ مملکت لینے کے لئے مطالبہ کر رہی تھی اس جنہ کے نام انہوں نے انیس سو سیمتیس میں خط لکھا تھا جب وہ پاکستان کی مسلم لیٹ کی تشکیل نو کر رہے تھے انہوں نے لکھا تھا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس ناغ کا علاج کیا ہے لیگ کا مستقبل اس سوال کے حل پر محفوظ اگر لیگ نے اس بات میں یہ نہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ عوام اس سے اسی طرح بے تعلق رہیں گے جس تیرے اس وقت بے تعلق رہے ہیں یہ ہماری کچھ خود کی سنتی ہے کہ اسلامی آئین کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے اس آئین کو دور حاضر کے تصورات کی روشنی میں مزید نشو نمار کی جا سکتی ہے اسلامی آئین کے تدیل اور گہرے متعلق کے بات میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور سے سننے کی قابل ہے وہ نتیجہ کیا تھا جس پر اکباد اپنی مطالعہ اور تدربے کے بعد پہنچا تھا کہ اگر اس نظام کو اچھی طرح سے سمجھ کر ناصد کر دیا جائے تو اس سے کامز کم ہر قرد کو سامان پرور ضرور مل جاتا ہے اگر ہندووں نے سوشل دیموکریسی کو اپنے ہاں قبول کر دیا تو ہندو مجھ کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن اسلام کے لیے سوشل دیموکریسی کو ایسے مناسب انداز سے قبول کر لینا جس سے یہ اس کے اصولوں سے نہ تکرائے اسلام میں کسی تبدیلی کے مترابط نہیں میں اختیار کر رہے ہیں جس صورت میں یہ شروع میں پیش دیا گیا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ یعنی اسبین کے نام جو آپ میں خط لکھا تھا لامہ اقبال میں جس میں اس نے یہ تنظم کہا تھا کہ تم جس قسم کا یہ تطور پیش کر رہے ہو معاشی نظام کا یہ تو بالکل ہمیں کوشلیزم نظر آتا ہے یہاں تو فیشن ہو گیا ہوا ہے اور کیپیٹلیس کنٹری میں تو فیشن کو بڑی ہوا دی جاتی ہے کہ جو ہی کسی میں کسی بھوٹے کے لیے روٹی کا نام لیے انہوں نے ساتھ کمیونیس تھا کسی بات کیو دی بیٹ لین اور پھر اس کے بعد جو دی میں آئے اس کے خلاف ساتھ پہ چلے گئے اس میں یہ ختم تھا سائی نے اور دیکھ کیے کہ کس جورس کے ساتھ انہوں نے جواب دیا تھا ایک فکر انہوں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک فارمولہ یہ ہے اور فارمولہ سنیے کیا تھا کہ سوشلزم سناس گوڑ اس ایکل تو اسلام سوشلزم میں اگر خدا کو شامل کر دیا جائے تو وہ اسلام ہو جاتی یہ تھا وہ تصور جو اقبال دے رہے تھے کہ اس مام لئے ہمارے لئے یہ مطلع حل کرنا کو کموش ہے کچھ مشکل ہے ہی نہیں ہم اگر اس میں سے کمیونیزم یا سوشلزم کی خلاصفی کو نکال دے جس میں ذہی خدا مقافہ کے عمل حیات بعض المماد کے تصورات کی تردیز کی جاتی ہے اس کو نکال کے اس کی بنیادوں کی اوپر ایک نیا معاشی نظام اگر ہم اٹھائیں گے یہ معاشی نظام ہے جو قرآن کا معاشی نظام ہوگا اس میں وہ سب کچھ خوبی آ جائیں گی جو دنیا کو آج کمیونیزم یا سوشلزم پیش کر رہی ہے وہ قوام کا دائیا سوار اس سے یہ بچ جائیں جس کی طرف وہ دنیا کو پھیل کے لیے جا رہی ہے سوشلزم پلس 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 اطلاع جنہ کے سامنے بھی یہ سوال آیا اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ مسلم لیگ کیا ہے بڑے بڑے نوابوں زمیداروں سرخنداروں بولتمندوں سرمایہ داروں کیے جم گھتے کی جماعت بن گئی ہے اس کے گر تم دیکھ لینا کہ اس کے بات یہی وہ لوگ ہوں کہ جو وہاں ساہر ہوئے ہوں گے انہی کے ہاتھ میں یہ ساتھ کچھ دیا جائے گا انیس سو پینتالیس میں یہ وہ دور ہے جب جنہ کو بڑی ضرورت تھی ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی تھی بداہر سیاسی مسئلحتوں کا تقاضی یہ تھا کہ اس وقت اس بات کو نہ ہی تھی جائے چنانچہ ہمیں یاد ہے میں جب یہ چیز کہتا ہوں تو اس لیے کہ مجھے یہ سہادت حاصل ہے کہ میں اس دور میں اس تاریخ کے اندر تھا فائد اعظم الہر رحمہ کے ساتھ کام کرنے کا مجھے فتر حاصل ہے ہم چہرے تھے ان کی تشانیوں کی اوپر کچھ ضل کر جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بات نہیں پھیڑی جائے تو اچھا ہے غفت بڑا نازک ہے مسئلہ بڑا کچھ گہرا سا ہے حتہ میں اس کے نتائج کیا ہوں گے جنہ نے کسی سے نہ پوچھا نہ مشورہ کیا اور گئے دونہ برادرانے عزیز کہ پاکستان بنانے کے لیے جو نقشہ مرتب ہوا تھا اس کی روح سے اس مقام کی 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 جو بننے والا تھا یہ مملک کی سکونی میں نے اپنی طرف سے اس لیے کچھ نہیں کہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات کے اضافے ہیں یہ تمام اقتباسات علامہ اقبال کے ہیں جو انہیں دے کر چلے گئے یہ قائد اعظم کے ہیں جو پاکستان دے کر اور یہ استباتات اور تحریریں اپنی چھوڑ کے چلے گئے بات کا اضافہ اس میں نہیں یہ انہی کا دیا ہوا نقشہ انہی کا مرتب کیا ہوا ایک نقشہ اور تصور ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس سے کیا تصور ہمارے سامنے آتا ہے پاکستان کا نقشہ یعنی مختصر سنتے ہوئے الفاظ میں ایک ایسی مملکت جس میں ہماری آزادی اور تابندی کے حدود قرآن کریم کی روح سے متین ہو جس میں کوئی قانون ایسا نہ ہو جو قرآن کے خلاف جس میں سکیاکریسی یعنی مذہبی پیشماؤں کی کجارہ داری کا کوئی سوال نہ جس میں کوئی محروم نہ رہنے پائے جس میں سرمایہ داری اور ذمہ داری کے غیر اسلامی نظام کو ختم کر دیا جس میں نہ مغرب کی بے لگام جمہوریت نہ پاکے نہ روض کی سرخام خیل اشترا کی جس میں نظام سیاست و معیشت بہرحال اللہ کی حدود کے تابع رہے یہ تھا برادران عزیز وہ نقشہ اس گھر کے لیے جو مقرر کیا گیا جو مرتب کیا گیا اور جسے دینے کے بعد اور ایک خطہ زمین حاصل کر کے دینے کے بعد یہ ہمارے ارباب فکر نظر یہاں سے تشریف لے گا اس کے بعد آئیے ہم تو پوچھیں کہ کیا جو کچھ یہ مقام ہے ہمارا اور میں ارز کروں گا کہ اس مقشہ کے مطابق تو ابھی اس کے مطابق آتی ہے لیکن جو کچھ بھی اس کے بعد اب تک تابع خان میں ہوا ہے کیا وہ انہی تصورات کے مطابق ہوا ہے وہ کیا انہی حدود اور قیود کا آئینہ دار ہے کیا اس میں انہی تصورات کی جھلت ہم کو آتی ہے روٹی ہے تو صحیح یتینا اس کا جواب نبی کی اندر ایسا نہیں ہوا زمین ہمارے پاس ہے نیٹیریل ہمارے پاس ہے نقشہ ہمارے پاس ہے لیکن مقام اس نقشے کے مطابق حبید نہیں بنا دیکھ نزیز آن مان اس میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں یہ یقینا بند کر رہے گا اس لیے کہ سرحید جیسی عظیم شکریت کا خلوط اقبال جیسے مرد دانہ کی آہ سہرگاہی اور مالہ نیم شبی اور قائد آزم جیسے قائد کی حیرت کی بخت بھی اور کردار کی پاکیر بھی کبھی رنگ لائے بغیر نہیں رہ سکتی زمین موجود ہے جیسا میں نے ہر کیا نقشہ موجود ہے مٹیریل موجود ہے چند میماروں ہی کی تو ضرورت ہے اور آپ تو معلوم ہے کہ یہ میمار کون ہوں گے اقبال نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ میمار کون ہوں اس نے کہا تھا کہ پاکستان کہ یہ میمار میری قوم کے آنے والے نوجوانوں کا تبقہ ہوگا یہی وہ نوجوان تعدد علم سے جن کے لیے وہ عمر بھر دعائیں مانکے رہے یہ دعائیں کہ جوانوں کو میری آہ سہر دے پھر ان شاہی بچوں کو پالو کر دے خدا آیہ عرض میری یہی ہے میرا نور بصیر کام کر دے یہی تھا وہ نوجوانوں کا تبقہ میرے عزیز کہ جن کے متعلق وہ آخری شب میں ستاروں کی چھاؤں میں رکھتے ہوئے مہتاد کی دھمتلی سی روشنی میں اپنے کمرے کی تنہائیوں میں نہایت مقدس آسلوں کے ساتھ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر زمینوں کے شد زندہ داروں کی خیر جوانوں کو فوزے جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے میرے دیدہ سر کی بیتابیاں میرے دل کی پوشیدہ بیتابیاں اموگ میری آرزویں میری امید میری جستجویں میری یہی کچھ ہے ساکی مطا فقیر کسی سے فقیری میں ہوں میں امیر میرے کافمے میں لگا دے اسے لگا دے سکرانی ناؤمید اقبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نام ہو تو یہ مطی بڑی ذرخیز ہے ساتھی لیکن یہ نام کہاں سے آتا ہے بس یہی ہے وہ چیز برادران عزیز کہ اس مطی میں وہ نام کیسے پیدا اور اس کا بھی اس نے خناج بتا دیا اس نے کہا کہ یہ نام پیدا ہو سکتا ہے صحیح تعلیم سے جو قرآن کے خطوط پر دی جائے مذہب اور طریقت کے نام لیواؤں کو اس نے مخاطب کر یہ کہا تھا کہ اے پیر حرم رسم رہے خان کے ہی چھوڑ مقصود سمجھ میری نوائے سہری کا اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلام دے ان کو صدق خود شکری خود نگری کا تُو ان کو ستھا خارہ شگافی کے طریقے مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا اور دل توڑ گئی ان کا دو صدیوں کی غلامی دارو کوئی سوچ ان کی پریشہ نظری کا ان کی پریشہ نظری کا دارو قرآن کے مذہب کے سواس کہیں سے نہیں مکس کتا اس نے کہا کہ وہی دیری نہ بیماری وہی نامحکمی زن کی اور علاج کا وہی عاب نشاط انگیز ہے ان کی تعلیم قرآن کے صحیح سطوت پر تم متقل کر دو اور اس کے بعد دیکھو کہ اس ذرا سے نام سے یہ مٹی کتنی ذرخیز ثابت ہو تھی یہ ہے برادر علی عزیز نماروں کا وہ گروہ جس کے متعلق علامہ نے کہا کہ یہ ممک شجود میں آئے گی میں سمجھ تھا ہوں کہ بہت دل یہ سننے کے لیے کچھ قیتاب تھے ہیں کہ بلاخر اس نقشے کے مطابق جو مرتب ہوگا گھر اس گھر کی فضاق کیسی ہوگی اس میں کیا کچھ ملے گا یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ قرآن کے مدازق جو مملکت متشکل ہوتی ہے اس کے مدارج کیا ہوتی ہیں میں میں سے کچھ دو چار تیس وقت چند الفاظ میں تھوڑے سے وقت میں آپ کے پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن بعض چیزوں کو بطار fundamental human rights کے دیتا جاتے مستقل بنیادی حقوق کے انسان مستقل اور بنیادی جب وہ کہتا ہے تو کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی انسان کو ان حقوق سے محروم کر کسی کو حق حاصل نہیں کہ ان میں کسی قسم کا تضیر اور تبدل کر وہ کیا حقوق ہیں پہلی چیز احترام آدمیت قرآن نے کہا ہے کہ معنی اس کے یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ محض انسانی بچہ ہونے کی جیس سے یقصہ طور پر واجب تقریم اور حجب تعظیم ہے پیدائش کے اتبار سے اگر ایک بچے اور دوسرے بچے میں کسی قسم کا کوئی فرق کر دیا جائے تو یہ کفر ہے یہ اسلام نہیں ہم بہر خوش ہوتے ہیں برادران عزیز اور ہمارے وائز روز مناظروں میں کہتے ہیں کہ یہ دیکھئے اندوں کے ہاں ذات پات کی تمیز ہے ان کے ہاں پیدائش کے طور پر ایک برامن پیدا ہو جاتا ہے وہ ساری عمر مقدوم کی حسیت ہوتی ہے شودر کے گھر میں قیدہ ہونے والا بچہ ساری عمر کے لیے وہ جوتیاں تا کراتا ہے اللہ کا حسان ہے کہ اسلام نے مساہوات اسلامی کا طبق دیا بڑے حسین ہوتے ہیں یہ الفاظ لیکن برادران عزیز گریبان میں مو ڈال کے ہمیں دیکھنا چاہیے برامن کے گھر میں قیدہ ہونے والا بچہ ساری عمر میں اس لیے کہ وہ ایک خواب گھر میں قیدہ ہو گیا جس میں اس کی کاریگری کو کوئی بخل نہیں ہے ساری عمر دوسروں کو حکومت کرتا ہے مخصوصہ یہ اور شودر کا بچہ ساری عمر دوسروں کی خدمت گزاری میں گزار دیتا ہے تو کہ یہ ہمارے ہاں ایک جھنپڑی میں قیدہ ہونے والا بچہ کیا ساری عمر کے لیے اس کے سامنے افرچونیٹیز کے دروازے اسی طرح بند نہیں ہوتے جیسے شودر کے لیے بند ہو اور اس کے سامنے محل میں قیدہ ہونے والا بچہ جس میں اس کے قصب حنر اور طاولیت اور کسی قسم کے خیلی تیبل چیز کو دقل نہیں ہے محض اس لیے کہ وہ اون کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے کیا ہر عمر چنی کی جیسے دروازہ خود بخود اس کے سامنے اچھ سے کھلتا نہیں کنا جاتا قرآن نے کہا ہم نے ہر آدم کے بیٹے کو یقفہ اور تا واجب تقریم پیدا کیا ہے اور تم چاہتے ہو یہ سننا کہ اس کے بعد معاخرے کے اندر عزت اور تقریم کے میارتیاں ہیں جو تم نے سب سے زیادہ قابلیت کا جوہر اور صیرت کی صختگی اور کردار کی بلندی رکھتا ہوگا وہ سب سے زیادہ عزت کا مستحف ہوگا اس بھر کے اندر ہر ایک کا مقام اس کے حمال اور جوہر ذاتی کی بنا بر متجن کیا جائے گا کوئی ذاتی رشتہ اس کے liے نہیں بنت سکتا اور پھر اس حرک اللہ اس نے یہ کہا کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے کسی انسان کو اس حق حاصل نہیں خواہ خدا اس زابطہ قوانین حکومت کی اختیارات حتی نبوت بھی کیوں نہ دے دے اور وہ دوسرے انسان سے کہے کہ تم اللہ کے نہیں میرے محکوم بن جاؤ کسی انسان کو اس کہا خاصل اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ یاد رکھو کوئی ایسا نظام اسلام کے اندر رواج تزیز نہیں ہو سکتا کہ جس میں کسی ایک کی محنت کو کوئی دوسرا وقت کر کے لے جائے وَوُفِعَد قُلُّو نَفِن مَا عَمِدَر ہر فرد کو اس کے کام کی پوری پوری محنت کا محاصل ملے گا اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا دوسرا کے نقش نے اس کے بعد اس نے کہا کہ یاد رکھ اِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْحِسَان یہی دات نہیں کہ ہر ایک تو اس کی محنت کا محاصل عدل اور انصاف کے مطابق دیا جائے بلکہ یہ کہ اگر پوری محنت کرنے کے بعد دیکھا جائے کہ اس کی کوئی کمی رہ گئی ہے جو اس میں پوری نہیں ہوتی تو اس کمی کا پورا کرنے بھی محاصل کے جنرے فرض ہوگا اور یہ تو اس نے کلے الفاظ میں کہ دیا برادران عزیز کہ وَمَا مِن دَعْبَةِن فِلْحَرْدِ اِلَّا عَلَلَّهِ اِلَّهِ اِلَّهِ خدا کے نام پر جو مملکت وجود میں آتی ہے اس مملکت کی حدود میں بسنے والا کوئی متنفس ایسا نہیں کہ جس کی بنیادی ضروریات زندگی کی ذنہ داری اس نظام کے اُزر نہ ہو اور یہ تو اتدا ہے حدیث کی کہ اس مملکت کے حدود کے اندر بسنے والا وہ تو یہ کہتا ہے زندگی سے محروم نہ رہ جائے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے فرمایا کہ جس بستی کی قیقیت یہ ہو کہ اس میں کوئی فرد رات کو اس حالت میں سو جائے کہ وہ گھوکا ہو اور اس حالت میں وہ صبح کر دے تو اس بستی سے خدا اپنی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیتا اور یہ ذمہ داری شاید اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات دورائی جا چکی اس ذمہ داری کا حساس ان کو اس قدر تھا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو کا وہ قول ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی خطہ بھی بھوک سے مار گیا تو خدا کی قسم عمر سے اس کی بھی باز دور سو اس دھر کا نقشہ برادران عزیز اس انداز کا بننا تھا زمین لے کر بیٹھ جانے والو سوچو تو صحیح یہ گھر بن گیا ہے کیا یہی آپ کی آخری منزل ہے یہی منتحا تھا یہی مقصود ہے اب اس کے آگے یہ تو آپ کو ایک ذریعہ ملا ہے یہ تو آپ کو صرف ایک میمز ہے جو ملے ہے یہ تو ایک مقالہ اور زمین ہے جو آپ کو ملی ہے مکان تو باننا ہے ابھی اس راستے کو منظر سمجھ کر دوستانے والوں اسے مقصود بزار سمجھ کر اب یہ سوچنے والوں کہ کرنے کی بات اور کوئی نہیں ہے سوچی ہے تو کہ کہ کیا کیا گیا تھا جو ابھی میرے بھائی نے دور آیا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہے اسی روز و شب میں علج کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مقام اور بھی ہیں یہ اینٹ یہ پتھر یہ مسالہ یہ بڑی بڑی کوٹھی یہ عظیم کار خانے یہ بڑی بڑی کتنی چیزیں ہم روز مرہ کی ترقی کی کہتے ہیں اس میں شدہ نہیں انسان کی فیزیکل دائس کے لیے ان کی بھی بڑی ضرورت ہے مملکت کے استحقام کے لیے یہ چیزیں بھی نازو زیر ہیں یہ بھی لائن خود ہیں جو ان کو معیہ کرتا ہے جو ان کو مستحق رکھتا ہے وہ بھی ہمارے شکریہ کا مستحق ہے لیکن یہ مقصود کے ذات نہیں ہے مراد رانی عزی یہ ایک مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے این پتھر مقصود نہیں ہے مقام مقصود ہے وہ جہاں ہے تیرا جس کو تُو کرے قیدہ یہ صندوق عشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے پاکستان کے تصور دینے والے وہ تو خدا کے الفاظ میں سورہ عراق میں ایک بڑی چیز قرآن کریم کہہ گیا ہے ہم تو چاہتے تھے کہ تمہیں قرآن کے ذریعے سے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیں تم زمین کی پستیوں کے ساتھ کی پتہ رہ سوچ یہ تو صحیح برادران عزیز یہ پاکستان کی مملکت کن حسین تصورات کا معافی تھی ہمارے لئے کن بلندیوں تک پہنچنے کے لئے ایک زینہ اور سیری تھی ہمارے لئے میں کہتا ہوں پاکستان بننے کے بعد آپ میں سے جو احباب اس وقت باشور سن میں تھے انہیں معلوم ہوگا خود بخود کامز کامز مسلم ممالک کی امامت ان کی جھولی میں آگے پر گئی سارے اسلامی مملکتوں نے ان کو لیڈرشپ خوب دی تھی خود بخود کتنا بڑا مقام تھا یہ جو ان کو حاصل ہوگیا لیکن یہ ہے کہ آسمان کی بلندیوں کی طرف جانے کی بجائے زمین کی پستیوں کے ساتھ امٹ کا رہ گئے کیسے وطبا ہوا اپنی خاشات اور آدموں کو اپنا خدا بنا دی ایک لفظ میں ساری بات آگے درہ درانے ہوگی اس مقصد کے پیچھے نہیں ہے ہر شخص اپنی اپنی خاش آرزو اور فرمانہ کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے کتنا بڑا خوف کا مقام ہے کہ مہوں سے کارہ سے آگے مقام تھا جس کا وہ مشتقہ کبھی آوار گان راہ میں ہے اور ذرانے عزیز آپ کے ذمہ تو ایک بڑی ذمہ داری تائر سے تنگ آ چکی ہے ہر طرف ایک جہنم ہے جس کے شولے ان کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں قرآن کی الفاظ میں نار اللہ 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 جس کی آگ شولے دنوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں اس جہنم کے اندر اس وقت پوری عالم میں اسلامیت مبتلا ہے اور اس جہنم سے نکلنے کا راستہ ایک ہی تھا اور وہ یہ کہ قرآن کے خطوط پر ایک مملکت متشکل ہو جائے جو اپنے نظام کے نتائج سے انہیں دکھا سکے کہ یہ ہے وہ جنت عرضی کے جس کی طرف پھر دوست نکلے ہوئے آدم کو جانے کا اشارہ میں پر یہ اگر مملکت آتی قرآن کے خطوط کے سوپر نظام متشکل کرتی اس کے حسین درخش اللہ کیسے جاتے زندہ نتائج سے ساری دنیا لے لیتی کہ انسان اس زمین پر خدا کی جنت کس طرح سے بنا سکتا ہے دنیا اس انتظار میں ہے تمہارے جات بات کہہ گیا وہ غالب تماشا کر نحو آئی ناداری تجھے کس طمنا سے ہم دیکھ دنیا لجائی ہوئی لگوں کے ہاتھی طرف دیکھ رہی ہے آپ نے دعوی یہ کیا تھا کہ ہمارے پاس آخری نسخہ ہے قرآن جس نے یہ کہا ہے کہ میرے اندر سی ہے شفا اور جنبار نو انسانی کی بیماریوں کی شفا میرے پاس ہے یہ سارے بیمار تمہارے دروازے کی اوپر آدھے کرے ہو جائے وہ انتظار کر دے تھے کہ اس حصدان کا دروازہ کھلا اور ہماری بیماریوں پر شفا ہمیں ملی تو یہ تو کہ یہ اتنی بڑی دنیا جو اتنی امید دان کے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کس طرح سے ان کی یہ جائی ہوئی نظر حسرت بن کر ان کے دن میں قضب ہو رہی ہیں کس بڑے جرم کے مرتب ہیں برادران عزیز ہم کہ اتنی بڑی دیر دنیا کو دینے کے لیے ہم نے ہم چاہتے تھے کہ یہ آسمان کی بلندیوں پر جائیں یہ بد نصیب زمین کی پسکیوں کے ساتھ چمت کر جائیں لہذا میں اپنے قوم کے نوجوانوں سے یہ قائد آزم کی امیدیں بھی آپ کے ساتھ تب کر اس مرد کلندر کی ساری آرزوں بھی آپ کے گر پہنچ دیں حقیقت یہ ہے کہ قوموں کا مستقبل ہوتا ہی ان کی اُبرنے والی رسلوں کے ہاتھ میں ہیں انہی کا یقین محکم انہی کا جوشش کردار انہی کی قوت عمل ایک بفرے ہوئے کلاب کی طرح اُبر دی اور مخالفت کی ہر قوت و خصوخ آشات کی طرح بہادر لے جاتی ہے میرے عزیز اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو جو قرآن ایک انسان کی صیرت میں پیدا کرنا چاہتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ چیز تعلیم کی روح سے ہو سکتی ہے اور آپ کی تعلیم سے ہم میں مجرمانہ تغافر برتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہم بھگت رہے ہیں عدیب حالت ہے ہماری قوم کو ہر روح کو سے چلے جاتے ہیں ہر قسم کا عیب ہر قسم کی خرابی اس قوم میں گناتے چلے جاتے ہیں اور آپ تو معلوم ہے کہ یہ قوم ہے سمجھ یہ ہے کہ کہیں یہ چمبتو سے یہ قوم بنی بنائی ہوئی کسی طرح سے امپورٹ ہو کی چلی آ رہی ہے بخص بولتے ہیں تو اس کے اندر سے یہ قوم نکل آتی ہے برازران عزیز 1947 میں جب پاکستان بنا ہے اس وقت ہمارا جو نوجوان تب کا ہنوز سکولوں اور تاج میں تھا وہی تو آپ کی قوم ہے ہم نے تو انہیں ایسا بنایا تھا ہمارے ہاتھوں کی یہ بنائی ہوئی قوم جب وہ یہ کچھ بن جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اسے پوسنا شروع کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہر سال اس قوم میں خوب اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں اور روتے چلے جاتے ان کی نحض کو بدل دی جی آپ دیکھئے برادران عزیز دو نسموں کے اندر اندر یہ صاحب کس طرح سیکھ ہو جاتی اور اگر یہ نہ کی جی تو جتنے جی چاہے جتن کر دیکھئے برادران عزیز کسی صورت میں بھی اس دکھ کا مداوہ نہیں مل سکتا کی چیت کا علاج ہر آدلے پر الگ الگ قاہ اور مرحم لگانا نہیں ہوتا وہ تو جو اندر جراسیم ہوتے ہیں ان جراسیم کو ایک انجیکشن سے قتل کر دیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے سارے سائے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک کو گولہ باقی نہیں لگا جائے مرحم تینا تمام دامدار ہم بخ کجا کجا ہم ہو ہی نہیں کس میں مایوسی کی کوئی بات نہیں قرآن پر ایمان ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے اندر انسانیت کے ہر گوب کا علاج مایوسی ہے اس کو برد کر تو دیکھ لی دی یہ ہے برادران عزیز میرا تغام عرباب حلوفت کے اب بھی کچھ نہیں دی اس بڑھتی ہوئی نسل کو سنبھال لو ان کی تعلیم کو صحیح خطوط پر متشکل کر لو ان کی ترویت ان کے قلب و دماغ کے پیکر جو ہیں وہ قرآن کے کاش کا قالب جو ہیں ان کو بنا دی لیے اس میں ڈھل کے جب قوم آپ کی گوھرے دی پاکستان کی ترزمین ایک ذریعہ تھی اے میرے قوم کے نوجوانوں اب اس کے بعد میں آپ سے کہوں گا میں کیا کہوں گا وہی مرد قلندر جو جاتی دفاع آپ سے کہہ گیا تھا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مبرد میں تیرے دعو کا آزاد امت مسلمہ کے نوجوان ان کے ہاتھ میں ایک نئے دور کا آغاز ہے بشر سے کہ ہم ان کی تعلیم صحیح خطوط پہ کر لیں اور یہ ہے وہ مقصد برادران عزیز جس کے لیے ہم نے یہ خاطستان مانگا تھا سر سید نے اس دور میں اس چیز کو محسوس کیا سب تیزیں حصہ نہیں دیا کتنا دور رکھ تھا وہ نگاہ دور دی والا انسان ایک تیز تعلیم 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 اور اس تعلیم کا نتیجہ تھا برادران عزیز جو پاکستان بن گیا اگر اس دوانے کے اس کفر اور حلحات کے فتووں سے مروف ہو کر وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا کوئی شخص آج کی حیث نہ دارہ ہوتا جو انگریز کی سیاست کو سمجھ سکتا جو ہندو کی جسار کو سمجھ سکتا کوئی شخص نہ ہوتا جو پارلیمنٹ میں انگریز وہاں جا کر آپ کے کال کو پریڈ کر سکتا آپ کے مقدمے کو وہاں جا کے سامنے پیش کر سکتا سرطید کا یہ خان تھا کہ اس نے قوم میں یہ شعور پیدا کر دیا سرزمین حاصل ہو گئی اس کے ایک سکتے سے وہ جو لہروں کی اندر فال بنا دی جاتی ہے نا تھوکر پتھروں کی اس تھوکر سے جب تکراتا ہے پانی پانچ دس میل کا پو اس تیزی سے تہہ کرے جاتا ہے پھر ایک اور تھوکر کی ضرورت ہو کی سرطید کی بنائی ہو اس تھوکر میں اس نزدی میں اتنی روانی پیدا کی کہ وہ پچاس سات سال تک اتر افتار سے چلتی رہی اب ایک جدید تھوکر کی ضرورت ہے اب ایک جدید نظام تعلیم کی ضرورت ہے وہ کام بن کے اٹھے گا کہ جو پاکستان کو وہ کچھ بنا دے گا جو کچھ بننے کے لیے کسے ہم نے مانگا اور یہ ہے درادران حضید آج کا میرا سلام کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق فیش اور بھی ہیں رب بنا تکب من نا انہ کم تصمیر دین